3,2,1 آزاد بیو کے تمام دوستوں کو خوش آمدید تو دوستو آج ہم جانیں گے کہ دنیا میں جوری اتھیار کتنے ہیں اور کن ممالک کے پاس ہیں اسی حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ, برطانیہ, روس, برانس, چین, انڈیا, پاکستان, اسرائیل اور شمالی کوریا وہ نو ممالک ہیں جن کے پاس جوری اتھیار ہیں امریکہ اور ران کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران آپ نے کئی مرتبہ جوری اتھیاروں کا ذکر سنا ہوگا یہ انتہائی تباہ کن اور محلک ہوتے ہیں اور ان کے دھما کے اپنے طاقت اور ہوتے ہیں کہ صرف ایک جوری بم پورے شہر کو تباہ کر سکتا ہے ایک جوری بم سب سے بڑے گئے جوری بم سے کئی زیادہ تباہی لاسکتا ہے اسی بارے میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ ملکوں کے پاس جوری بم نہیں ہونا چاہیے جن میں ایران بھی شامل ہے جبکہ کچھ ملک انہیں رکھ سکتے ہیں کس ملک کو انہیں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کس کو نہیں اس برس کا آتا کرنا مشکل کام ہے مگر ہم نے جوری اتھیاروں کے بارے میں اہم سوالوں کے جواب جمع کیے ہیں جوری اتھیار کیا ہیں؟ یہ انتہائی طاقت اور دھما کا کھیز اتھیار ہوتے ہیں آپ نے سکول میں سائنس کے کلاسوں میں ایٹم اور آئیسو ٹوپ کا ذکر سنا ہوگا امریکہ نے جاپانی شہر ہیروشیما پر 6 آگست 1945 کو جوری بم گرائیا یہ دونوں جوری دھماکے کرنے میں اہم ہوتے ہیں بم کو ایٹم توڑنے یا ان کے اندر موجود خفیف ذرات کو ملانے سے توانا ہی ملتی ہے اسی لئے جوری بم کو اکثر ایٹم بم کہا جاتا ہے جوری بم تاریخ میں صرف دو بار استعمال ہوئے ہیں سن 1945 میں دوسرے جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان پر دو ایٹم بم گرائے جن سے شدید تباہی اور بہت زیادہ جانی رقصان ہوا گیرشما پر گرائے جانے والے بم کے اثرات کئی ماہ تک رہے اور اندازے کے مطابق اسی ہزار افراد ہلاک ہوئے ناگہ ساکی پر گرائے جانے والے بم سے ستر ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے اس کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کا استعمال نہیں ہوا جوری اتھیار اسے پڑی تعداد میں تابکاری خارج ہوتی ہے دھماکے کے بعد اس کے اثرات طویل عرصے تک رہتے ہیں جس سے مطلی، الٹیاں، اسہا، سردرد اور بخار ہو جاتا ہے کن ممالک کے پاس جوری اتھیار موجود ہیں اس میں اس وقت دنیا میں پانچ تسلیم شدہ جوری ریاستیں جسے ہیں جن میں امریکہ، چین، برطانیہ، فرانس اور روس ہیں جبکہ چار دیگر ممالک بھی جوری اتھیار رکھتے ہیں ان میں سے انڈیا، پاکستان اور شمالی کوریا جوری تجربات کر چکے ہیں جبکہ اسرائیل کے بارے میں یہی خیال ہے کہ اس کے پاس جوری اتھیار ہیں تام سرکاری طور پر اس کی نہ تستیقی جاتی ہے نہ تردید اندازوں کے مطابق ان ممالک کے پاس کھل اتھیاروں کی تعداد چودہ ہزار کے لگ بگ ہے اور ان میں سے زیادہ تار اتھیار امریکہ اور روس کے پاس ہیں امریکی سیاستان سائنس دانوں کے فیڈریشن کا کہنا ہے کہ دو ہزار انیس میں لگائے گئے اندازوں کے مطابق روس کے پاس چار ہزار سے زائد جبکہ امریکہ کے پاس چار ہزار کے قریب جوری اتھیار موجود ہیں جن میں سے دونوں ممالک میں ایک ہزار سے زائد ہائلٹ پر ہیں ان کے بعد فرانس کا نمبر آتا ہے جس کے پاس تین سو جوری اتھیار ہیں چین کے جوری اصلے کی تعداد دو سو نبے ہے کہ لگ بگ ہے لیکن اس میں تیزے اضافے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چین جلد امریکہ اور روس کے بعد ایسی اتھیار رکھنے والا تیسرا بڑا ملک بن جائے گا اس فرست میں پانچوہ نمبر بھرتانیا کا ہے جس کے اتھیاروں کی تعداد دو سو بتائی آتی ہے اس کے بعد دو جنوبی ایشیای ممالک پاکستان اور انڈیا کے باری آتی ہے جن کے بعد بلتر تیب ایک سو ساٹھ اور ایک سو چالیس جوری اتھیاروں کا ذکھرہ موجود ہے فرست میں آٹھوہ نمبر اسرائیل کا ہے جس کے بعد انتوائے کے نوے جوری اتھیار ہیں جبکہ شمالی کوریا جوری اتھیاروں کی تعداد تیس بتائی آتی ہے جوری اچھا کون بنا سکتا ہے ویسے تو جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی مہارت اور سولیات موجود ہیں وہ انہیں بنا سکتے ہیں لیکن کس ملک کو انہیں بنانے کی یادت ہونی چاہیے یہ ایک بلکل الگ برس ہے اس کی وجہ یہ جوری ادم فیلاو کا معایدہ فیلاو کو روکا جائے اور جوری اصلے کی تکفیف ہو انیس سو ستر سے لے کر اب تک انیس سو اکانوے ممالک جوری ادم فیلاو کے معایدے این پی ٹی میں شامل ہوئے ہیں اور اس معایدے کے تحت پانچ ممالک کو جوری اتھیار رکھنے والی تیاستیں سمجھا جاتا ہے جن میں امریکہ روس فرانس اور چین شامل ہیں ایرانی صدر حسن دوانی پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایران جوری اتھیار نہیں بنانا چاہتا ان پانچ ممالک کو یہ اتھیار رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ انہوں نے جوری اتھیار کو دیار اور ان کا تجربہ ایک جانوی اونسو سنسٹر کو معایدے کے نفع سے پہلے کیا تھا گو کہ ان ممالک کے پاس جوری اتھیار ہیں معایدے کے تحت انہیں بھی ان کے تعداد میں کمی لانا ہوگی اور وہ انہیں ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے اسرائل نے اپنے پاس جوری اتھیار ہونے کا اطراف کیا ہے اور نہیں انکار پاکستان اور انڈیا ان پی ٹی میں شامل ہی نہیں ہوئے جبکہ شماری کوریا دولار تین میں اس معایدے سے علیدہ ہو گیا تھا ایران کی صورتحال کیا ہے اس حوالے سے بتائیں کہ ایران نے اپنا جوری پروگرام انسو اکرن میں شروع کیا اور ہمیشہ اس بات پر اسرار کیا ہے کہ یہ ایک جوری توانائی کا امن پسند پروگرام ہے مگر شبہ کیا جاتا ہے کہ ایران اس پروگرام کی آر میں خفیہ طور پر جوری اتھیار بنا رہا ہے جس کی وجہ سے دو دار دس میں اکون متعدہ کی سیکورٹی کانسل امریکہ اور یورپی یونین نے ملک پر کمر توڑ پابندیاں آئیت کر دیں اس کے بعد دو دار پانچ میں ایران اور دگر بڑے طاقتوں نے ایک معایدہ کیا جس میں جوری پروگرام میں کمی کے بدلے ایران پر ستجارتی پابندیاں اٹھائیں گئیں مگر صدر ٹرمپ کے فیصلے کے بعد امریکہ میں دو دارہ اٹھارہ میں اس معایدے سے علیدہ ہو گیا اب یورپی ممالک نے ایران سے معایدے کی شرائط پر ممل نہ کرنے کے الزام میں اسے چیلنج کیا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بڑتی کشیدگی کے بعد صدر ٹرمپ نے احد کیا ہے کہ جب تک وہ صدر ہیں ایران کو جوری اتھائے رکھنے کی اجاز نہیں دی جائے گی ایرانی جنرل قاسم سلمانی کے بغداد میں یہ امریکہ کے ہاتھوں علاقت کے بعد ایران کا کہنا ہے کہ اب وہ معایدے کے شرائط پر عمل نہیں کرے گا شمالی کوریا کے رنما کم جونگ انہیں کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے میزائل ہیں جو امریکہ کو عدو بنا سکتے ہیں کیا دنیا کبھی جوری اتھائے رنو سے پاک ہوگی سن 1986 میں دنیا بھر میں موجود جوری اتھائے رنو کی تعداد سترزہ تھی جو کہ اب کم ہو کر چار ہزار ہو گئی ہے امریکہ برطانیہ اور روس نے اپنے اتھائے میں کمی کی ہے مگر فیڈرشن آف امریکن سانٹسن کے مطابق چین پاکستان اور انڈیا اور شمالی کوریا مزید اتھائے بنا رہے ہیں جولائے 2017 میں ایک موقع پر ایسا لگا کہ دنیا جوری اتھائے رنو سے پاک ہونے کے قریب آگئی ہے جب سو سے زائد ممالک نے اکمہ متعداد کے اس معاہدے کی توسیق کی جس میں ان پر عمل مکمل پابندی لگانے کی بات کی گئی ہے مگر جوری اتھائے رکھنے والے ممالک امریکہ فرانس اور روس نے اس معاہدے کا پاک آٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے کہا ہے کہ یہ عالمی معاہدہ سیکورٹی کے تقادل سے مطابقت نہیں رکھتا جوری اتھائے ستر سال سے زائد عصے سے جنگوں کے حصلہ شکنی کا سب رہے ہیں کیونکہ تمام امریکہ کی جانتے ہیں کہ جوری جنگ کوئی نہیں جی سکتا اس میں سب کی ہار ہے گوکہ امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اپنے جوری اتھائروں میں کمی لا رہے ہیں مگر مائرین کہتے ہیں کہ وہ اب بھی اپنے موجود اتھائروں کے جدید طرز پر لا رہے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر بنا رہے ہیں برطانہ اپنے جوری اتھائروں کے نظام کو جدید بنا رہا ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر اپنے جوری اتھائروں کو جدید بنانے کے لئے تدہ چالیس تک ایک خرب ڈالر کھرچ کرے گا شمالی کوریا نے تجربات کا سسرہ اور اپنا جوری پروگرام جاری رکھائے اور اس نے کچھ ہی عرصے پہلے اکتمبر میں بزائل تجربہ بھی کیا تھا وہ کہ آج دنیا میں جوری اتھائروں کی تعداد تیس سال پہلے کے نصبت کم ہے لیکن یہ اب بھی اتنی ہی دنیا کو کوئی لیکن یہ اب بھی اتنی ہی ہیں کہ دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کر سکتی ہیں اور انقریب دنیا ان سے پاک ہوتی نظر نہیں آرہی اگر ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو چینل کو کریں سبسکرائب اور ویڈیو کو کریں لائک اللہ حافظ